اسلام علیکم جی ورکم بیک ٹو میرے چینل کیا حال جال ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ جی ہم لوگ بے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی یہاں پڑھنا ایک بہت ہی مزیدار قسم کی آپ کو میں ریسیپی دے رہی ہوں فوڈ سیلڈ کی جو کہ میرے بھائی نے جو ہے میرے لیے یہ ریسیپی تیار کی ہے یہ ریسیپی ہے امتیاز والوں کی اور میرے بھائی نے جی میرے لیے ریڈی کی ہے یہ ریسیپی جس میں میری بھاوی بھی شامل ہیں اور میری بھتیجی بھی شامل ہیں تو یہاں بھنا جی ایک پیکٹ کریم کا لیا ہے اور ایک مینگو جوز لیا ہے اس میں مایونیز بھی شامل ہوگی جتنی کریم ایٹ کرنی ہے فروٹس میں ہیں جی انگور ہیں اور کھجور بارک بارک کاٹ کے رکھی ہے بنانس ہیں جن کو بارک بارک کٹا ہوا ہے پپیتہ ہے اور کشمش ہے انار ہیں اور امرود ہیں جس کے بیچ ہمیں لازمی نکال دنے ہیں تو یہاں پر یہ کشمش ہے اور یہ پپیتہ ہے یہ ہے انار اور امرود جس کے بیچ لازمی نکالنے ہیں اور کریم کا پورا ایک پیکٹ جائے گا منگو جوز کا بھی یہ پورا ایک پیکٹ جائے گا کسی بھی کمپنی کا آپ منگو جوز ری لیجئے اور یہاں سائٹ میں جو ہے دو چمچ پانی اور دو چمچ چینی لے کے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے اس کا شیرہ ٹائپ بنا لینا ہے تاکہ مطلب یہ پروسس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی جو ہے نا اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اور ہمیں سائلٹ میں مکس کرنے میں جو ہے نا آسانی رہے تو بس جی اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح سے تیار کر کے رکھا گیا ہے تو خیر جی بہت محنی سے جو ہے نا یہ ویڈیو میرے لیے ریڈی کی گئی ہے اس کو آپ لازمی جو ہے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اچھا اب یہاں پڑھنا تھوڑی سی مایونیز لی ہے چار چمچ مایونیز دو چمچ کریم لی ہے صرف اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنے کے لیے اس میں نمک شامل کرنا ہے حضب ضرورت حضب زائقہ اور پسی ہوئی جو ہے نا کالی میرچ اس میں ہاف ٹی سپون شامل کی ہے اور وہ جو شیرہ ریڈی کیا تھا نا دو چمچ پانی اور دو چمچ چینی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس میں جو ہے نا باقی کونٹیٹی بھی ایڈ کرنی ہے کریم کی اور مایونیز کی کریم کا پورا ایک پیکٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور مایونیز کا بھی اتنا ہی اور جو جو جوز تھا وہ بھی پورا پیکٹ ایڈ کر دینا ہے اور مکسنگ کرتے ہوئے جو ہے نا ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ بلکل افتاری کا ٹائم قریب آگیا تھا تو ہم لوگوں کو تو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ویڈیو بناتے بناتے جو ہے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو ان کو ظاہر ہے وہ آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا تو بس افتاری کا ٹائم بلکل قریب تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کی مکسنگ بس جلدی سے کر لی تھی اور ویڈیو نہیں بنا پائے تھے لیکن خیر محنت بہت کی ہے انہوں نے میرے لئے ویڈیو بناتے ہوئے تو خیر جی آئی ہوپ کہ آپ کو ویسے ریسپی تو سمجھ آ ہی گئی ہوں گی بس مکسنگ ہی کرنی تھی تو تھوڑی سی کشمش پچانی تھی اور وہ اوپر سے گارنش کرنی تھی یا پھر ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں آپ تو ہے جی یہ ریسپی جو ہے نا بہت مزیدار سی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے جی اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہے نا اللہ حافظ